کور پائنٹ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم معزز ناظرین گرامی ترکی کے خلاف متحدہ عرب امارات یونان اور اسرائیل ایک ہو گئے عرب ریاستوں نے خطرناک جنگی تیارے یونان کو دے دیئے تا کہ وہ ترکی پر حملہ کر سکے جس کے جواب میں ترک حکومت نے اپنی فضائیہ اور بحریہ کو ہائی الٹ کر دیا ہے یعنی جنگ کے بادل گہرے ہو رہے ہیں اور جنوبی ایشیا کسی بھی وقت آگ و بارود کی برسات میں نہا سکتا ہے کیا عرب اسرائیل امن معاہدہ دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا کیا عرب قوم مسلم امہ پری چڑھ دھوڑے گی اور دیگر اسلامی ممالک نے خطرے کو بھامتے ہوئے کس قسم کی تیاریاں شروع کر دی ہیں حالات کے بدلتے پہلو کس سنگینی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں آج ہم آپ کو اسی حوالے سے اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے معزز دوستو عرب امارات اور اسرائیل کا امن معاہدہ امت کو تقسیم کی جانب لے جانے لگا ہے اسلامی ممالک ہی اپنے برادر ممالک کے خلاف بڑی ساسییں رچانے لگے ہیں جس کے بعد احادیث اور پیشگوئیوں کے پورے ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات ترکی سے دشمنی میں ہر حد پار کر گیا عرب ملک نے یورپی ملک یونان کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایف سکسٹین جنگی تیارے فراہم کر دیئے ترکی اور یونان کے درمیان بورے روم میں تیل اور گیس کی تلاش کے حوالے سے کشید دی جاری ہے ترکی نے سمندر کے جس حصے میں گیس دریافت کی ہے یونان کے مطابق یہ اس کا علاقہ ہے یونان کے اس دعوے میں یورپی ممالک امریکہ اسرائیل حتیٰ کے عرب ممالک بھی ساتھ ہیں اور ترکی کے خلاف یونان کی کھل کر مدد کر رہے ہیں اور تشویش کی بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات غیر مسلموں کے ہاتھوں کھیلتے ہوئے میدان جنگ میں بھی کود چکا ہے متحدہ عرب امارات نے اپنے برادر اسلامی ملک ترکی کو تباہ کرنے کے لیے یونان کی مدد شروع کر دی ہے اور تقریباً اپنے دس ایف سولہ جنگی جہاز یونان کی فضائیہ کو دے دیئے ہیں جس نے جنگ کے شولے مزید بلند کر دیئے ہیں اور خطے میں کسی وقت بھی بڑے مارکے کا آغاز ہو سکتا ہے معزز ناظرین اگرامی دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے اس اقدام پر ترکی نے کہا ہے کہ ہم بھی پوری طرح تیار ہیں رجب طیب اردگان کی جانب سے ترک فضائیہ کو ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے جبکہ ترک فضائیہ نے اپنی بحریہ کے ساتھ مل کر جنگی مشکیں شروع کر دی ہیں یہی نہیں بلکہ ترک بحریہ نے جدید جنگی بحری بیڑا بہر روم میں اتارنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے یوں یہ تصادم رفتہ رفتہ جنگی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے عربوں کا اسرائیل کے ساتھ گٹ جوڑ امت مسلمہ کے لیے بڑے خطرے سے کم نہیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز ملائشیا کے ہیرو مہاتیر محمد صاحب نے بھی ایک اہم بیان جاری کر دیا اپنے ایک انٹرویو میں مہاتیر محمد صاحب نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ امارات کی دوستی کے نتیجے میں مسلم امہ میں پھوٹ پڑے گی اس طرح سیونی دشمن کو مسلمانوں کے ایک دوسرے کے قتل عام کی آگ پر تیل چھڑکنے کا موقع ملے گا امارات نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کے نتیجے میں مسلم دنیا ایک دوسرے کے ساتھ الہج جائے گی اور مسلمان ممالک کا اپنا امن تہبالہ ہو جائے گا اس اقدام سے فلسطین پر اسرائیل کو اپنا قبضہ مضبوط کرنے کا موقع ملے گا وعدے پر رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق وسطہ میں جاری محاذ آرائی طول پکڑے گی اس بھیان کے بعد متحدہ عرب امارات نے ملائشیہ پر بھی تنقید کے نشتر برسانے شروع کر دیئے ہیں اور ترکی سمیت ملائشیہ کو بھی سخت وارننگز دی جا رہی ہیں اس عمل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کس قسم کے حالات پیدا ہوں گے پاکستان نے بھی محتاط مکف اپناتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے تاہم سعودی عرب اور چند دیگر اسلامی ممالک آمدہ دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں معزز دوستو ماہرین کہتے ہیں کہ اسرائیل اور عرب امارات کے بازابتہ سفارتی تعلقات کا معاہدہ اس قدر سادہ معاملہ نہیں بلکہ اس معاہدے کے بعد خطے میں ایک اور جنگ کے ساتھ ساتھ کئی مسلم ریاستوں میں عرب بالا دستوں کے ذریعے فوجی بغاوت کے خطشات بھی بڑھ گئے ہیں سب سے پہلا مہرک عرب بادشاہتوں کا خوف ہے جو عرب لیگ کے دوران پیدا ہوا عربی حکمرانوں کو اندازہ ہوا کہ پولیٹیکل اسلام ان کے لیے بڑا خطرہ ہے اور جبر اور کرپشن کے خلاف کوئی بھی مقبول تحریک ان بادشاہتوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے یہاں تک کہ امریکہ جیسی عالمی طاقت بھی اپنے کٹر اتحادی حسن مبارک کو ایسی تحریک میں کوئی مدد فراہم نہ کر سکی اور اخوان المسلمین کی مقبول تحریک نے اس کا تختہ اُلڑ دیا پھر اس دوران تیونس سودان سمیت کئی مثالیں اُبر کر سامنے آئیں عرب لیگ کے بعد خطے میں سیکیورٹی صورتحال بھی بدلنے لگی ہیں امریکہ کوشش کے باوجود شام کے صدر بشار الاسد کو ہٹانے میں ناکام رہا سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد بھی امریکہ نے سعودی عرب کی مدد کے لیے کوئی فوجی قدم نہ اٹھایا عرب بادشاہتیں جو اپنی بقا کے لیے امریکہ اور یورپی اتحادیوں پر اشروں سے انحصار کرتی آئی ہیں انہیں احساس ہوا کہ اب یہ اتحادی شاید ان کے کام نہ آسکے ایران نے خطے میں پراکسی جنگ تیز کی اور اسے لبنان شام اور عراق سے بڑھا کر یمن تک لے گیا جس کے بعد عرب بادشاہتوں کو خطرے کا احساس بڑھ گیا سابق امریکی صدر باراک اوبامہ کے دور میں ایران کے جوری پروگرام پر معایدے نے عرب ریاستوں میں خوف پیدا کر دیا تھا اور انہیں لگا کہ واشنگٹن اب ایران کے جوری پروگرام کو تباہ کرنے کے عظم سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور ایران کو صرف پابنیوں کے بوجھ تلے دبا کر رکھنا چاہتا ہے امریکہ کے مقابلے میں اسرائیل کی ایران مخالفت میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئی اسرائیل ان تمام عرب ریاستوں کو یقین دلاتا رہا ہے جن سے اس کے تقریباً ساٹھ کی دہائی سے خفیت تعلقات ہیں کہ وہ ایران کے مقابلے میں ان کی مدد کے لیے تیار ہیں پیارے دوستو عرب ریاستیں جو بظاہر اسرائیل کی مخالف اور فلسطینیوں کی ہم نوا تھی خفیہ رابطوں میں اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی معاملات میں عملی تعاون کرتی رہی اور اسی تعاون کے نتیجے میں لبنان اور شام میں اسرائیل ایرانی مفادات اور تنصیبات پر بمباری کرتا رہا اور ایران کی جہوری تنصیبات اسرائیلی حملوں کی زد میں رہی اسرائیل عرب تعلقات ایک عرصے تک خفیہ رہے لیکن دوہزار نو میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیلی وزرعظم نیتن یاہو نے خفیہ تعلقات کو منظرام پر لانے کی پالیسی اپنائی جس کے بعد تعاون کے چھوٹے چھوٹے سفارتی اقدامات چلتے رہے اور پھر بڑا قدم اسرائیل نے اس وقت اٹھایا جب آئی آر ای اے کے ہیڈکوارٹرز عرب امارات میں بنانے میں سفارتی مدد کی لیکن اس کے بدلے ایک شرط یہ رکھی کہ اس کے سفارتکاروں کو ان کے ہیڈکوارٹرز میں تسلیم کرنا پڑے گا 2015 میں اسرائیل نے ایجنسی ایڈکوارٹرز میں سفارتی مشن کھولا تو یوں عرب امارات میں اسرائیل کا پہلا سفارتی دفتر بن گیا اس طرح ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے اب پورا جال بنا جا چکا ہے یہ اوبامر دور کی بات ہے جب خلیج میں امریکی فوجی موجودگی کم ہونا شروع ہوئی جسے ٹرمپ نے بھی جاری رکھا ان حالات میں اسرائیل عرب ریاستوں کا فطری اتحادی بنتا چلا گیا جو خطے میں موجود ہیں اور وہاں سے نکل نہیں سکتا عرب ریاستوں نے ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ تعاون جاری رکھا لیکن فلسطین کے مسئلے پر بھی موقف برقرار رکھا اسرائیل اس سے بالکل بھی بددل نہ ہوا اور عربوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری سے متعلق کام جاری رکھا اس کی ایک مثال واشنگٹن میں ہونے والی ایک تقریب ہے جہاں سعودی سفارتکار نے اسرائیلی ہم منصب سے کہا کہ وہ مسئلہ فلسطین حل کریں تاکہ اسرائیل عرب علاقائی تعاون کو آگے بڑھایا جا سکے جس پر اسرائیلی سفارتکار کے ماتے پر کوئی شکن نہ آئے اور اس نے جواب دیا کہ خطے میں تبدیلی کی چابی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہو معزز خواتینوں عزرات اسرائیل نے برسوں عرب ریاستوں کے ساتھ تعاون کو چھپانے کی کوشش کی تاکہ تعاون کرنے والی ریاستوں میں عوام حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑی نہ ہو لیکن نیتن یاہو نے پالیسی بدل دی امریکہ میں ٹرمپ کے صدر بنتے ہی حالات نے مزید پلٹا کھایا اور ٹرمپ نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اپنے داماد کو ذمہ داری سومت دی ٹرمپ کے داماد نے عرب شہزادوں کے ساتھ ذاتی تعلقات استوار کی ڈیل آف دی سنچری کے نام سے منصوبہ تیار ہوا صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر اس منصوبے کا اعلان کیا تو عرب امارات اور بحرین کے نمائندے بھی وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں موجود تھے ٹرمپ کے منصوبے کو عرب عوام میں پذیرائی نہ ملی لیکن عرب نمائندوں کی موجودگی پر بھی اعتجاج نہ ہوا جس نے عرب حکمرانوں کو حوصلہ دیا بظاہر تو عرب امارات کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان اچانک تھا لیکن اس پر کام ڈیڑھ سال سے جاری تھا اور دو ماہ پہلے یہ معایدہ تیپ آ چکا تھا جسے صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کے انتخاب کے لیے محفوظ رکھا گیا عرب امارات نے یہ اعلان امریکی صدارتی انتخابات سے بیاسی دن پہلے کر کے ٹرمپ کو خارجہ پالیسی محاضر پر ایک توفہ دیا جبکہ اسرائیلی وزر آزم نے بھی انتخابات کے دوران ڈیل آف سنچری کے اعلان کا بدلہ چکا دیا آنے والے حالات کے لیے دیگر اسلامی ممالک کو تیار رہنا چاہیے خاص طور پر ترکی پاکستان اور ملائشیا کو قبل از وقتی حکمت عملی تیار کر لینی چاہیے کیونکہ بڑے انتحان کا وقت قریب آن پہنچا ہے ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ ریپورٹس کے ساتھ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان